سبھی دوستوں کو نمشکار میں باگستور میں حپالا اور اس وقت میں پھر کھڑا ہوں باگستور باگناتھ مندر پریشتر میں آج یہاں جو ستسنگ چلتا ہے اس کا آج مطلب انتن دن ہے اور یہاں جو ہے ہجاروں ماتنوں میں بہنیں جو بھجن سننے کے لئے آئے ہیں اور ستسنگ سننے کے لئے آئے ہیں تو میری کوشش دی گیا ہے آج تم کو یہ دشانے کے لئے ہیں کون کون یہاں آئے ہیں اور چاروں ہاتھوں میں کوئی آئی ہو تو ہو سکتا آئے ہو تو میں یہ کونسی کونسی کی ہے آپ جو ہیں اس سرسنگ کا آنند لو ہوں میں دھیرے دھیرے جو سنخ چکرہ گتا اور پدما چار چیزیں گارڑ کیا رہے ہیں یہ کس لئے یہ جان کے پرتیش ہے آپ میں چاروں پھل کا ورنان کر رہی ہوں بھگوال کے ایک ہاتھ میں ہے چکرہ اب آپ کو پتا ہوگا چکرہ گھونٹا ہے تو اس میں سے پرتاش ہی کرتا ہے جو چکرہ ہے کہ وہ پرتاش کا پرتی ہے کہ ہمارے اس ردائی نتیر میں بھگوال کا پرتاش ہی ہے اور یہ میں نے کہتے ہیں شریمت بھاگوات گیتہ میں بھگوال کرشن کہتے ہیں جوٹی شام پٹر جوٹی تمسا ماں پر روچتے جان کے ایم جان گمیم ردائی سروس پہ کشتتی ہے کہ اردون میں سب کے لطے میں جوٹی کے جوٹی روپ میں لہتا ہوں بھگوال ہمارے اندر ہے وہ سب چکرہ لے کے نہیں رہے تھے وہ درموشمان لے کے نہیں رہے تھے ہمارے اندر بھگوال ہے اس روپ میں ہے تو بھولے پرتاش روپ میں جوٹی شام پٹر جوٹی بھگوال کرشن کہتے ہیں کہ سب کے لطے میں پرکاش روپ میں لہتا ہوں یہی بات بھگوال رام چندر جی رہمائن میں لکھتے ہیں بڑا پرکاش روپ دی راتی نہیں چاہیے کچھو دیا بھرت باتی سہر پرکاش روپ بھگوانا نہیں تہاکونی دیتیاں بھگوال رام چندر جی کہتے ہیں کہ میرا پرکاش سب کے لطے میں ہے وہاں ہی دیا بستی کی ضرور نہیں ہے یہاں جاتے ہیں آپ جلاتے ہو تو اس میں تیر ڈانتے ہو اور وہ دیا بھوچ نہ جائے اسی لئے بھیان رکھتے ہو یہ کہیں تیر ختم تو نہیں ہو گیا یہاں بھگوال رام کہتے ہیں نہیں چاہیے کچھو دیا بھرت باتی میرا ایسا پرک پرکاش ہے جنہیں وہاں دیتیا بھرتی کی ضرور نہیں ہے سویا پرکاش ہے یہی بات سنت کمیدار جی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم باسی بار دیش کے جہاں آدھی انت کا کھیل دیپک دیکھا گیب کا بین باتی بین دل میں اس دیش کا باسی ہوں جہاں نہ آدھی ہے نہ انت نہیں ہے اور وہاں میرے ایسے پرکاش کو دیکھا بین باتی بین دل بنا باتی کا بنا پرکاش کا میرے دیپک دیکھا سنجنوں ایسا پرکاش ہمارے اندر دے اور یہ بات دونی نہیں آپ اپنے ہاں کو تج کریے آپ اپنے ہاں کو پکڑیے آپ کو گھرد لگی گا کتنے بھی تھٹی ہو آپ کا شریر گھرد ہوتا ہے یہ اس کی نشانی ہے کہ ہمارے اندار بھگوان کا اکھٹ پرکاش دے اور اس کو دیکھنا ہے آپ کو تو آپ کو تیسرا میتر صدقر کے پاس جا کے کھلوانا پڑے گا ہم اسی پرکاش کا روز جان کرتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں سوریا سے بھی ابھی پرکاش دے اردود نے جب بھگوان کے پرکاش کو دیکھا تب ہی اردود کہتا ہے دلی سوریا سہسترہ اے پربو میں اپنے اندار ایسا پرکاش دیکھ رہا ہوں ہجار سوریا ایک ساتھ میں پرکاش کی پہ جائے پھر بھی آپ کی پرکاش کی پرابری نہ نہیں کر سکتا ایسا پرکاش اردود نے اپنے جیتر دیکھا بھگوان کرشن نے دیکھا ایسا پرکاش نرشی بیٹا نے اپنے اندار دیکھا اور پھرکا مہاراج نے دیکھا ایسا پرکاش نرشی بیٹا اور نام دیو جی میں اپنے اندار دیکھا آپ کو بھی اس پرکاش کو دیکھنا ہے تو سجد سنگل کی شرن میں جانا پڑے گا وہ آپ کو اسی پرکاش کی اپنے بھی آپ کی اثر کرائیں گے وہ دیسرا میٹ پرکولے پہ اسی پرکاش کا ماں کو جانت کر پا ہوگے تو اسی لیے ہمارے ستھ ماں کروش کہتے ہیں کہ بھروان کا چکر ہے وہ پھرکاش کا پتی ہے ہمارے اندائی میں بھروان پھرکاش روک پہ دیکھتے ہیں اور اسی لیے ایک پھرکتی کی بھروتی ہو جاتی ہے تب اس کا شریر کو تچ کرنا جب بھروتی ہو جاتی ہے تب آپ پھرکا کیسا ہوگا شریر ہرکا پڑ جاتا ہے تو سجدوں وہ اندر کی جو دکھیوں بھروتی جلی کیلئے چکر پرکاش کا پرتیب ہے اور دوسرے ہاتھ میں کیا ہے یہ چکر ہو گیا دوسرے بھگوان کے ہاتھ میں کیا ہے سنکھ ہے اب سنکھ کیا کام کرتا ہے بجاؤں وہ آورس کرتا ہو سنکھ جو ہے وہ انہت ناز کا پتی ہمارے بیچر ہمارے ندائی میں بھگوان کا ایسے ایسے آواز بھوٹے گے جس کو آن حد ناد کہتے گے اسی کے سندھ برمانک جی کہتے گے بینہ بجائے نسدین بازے سنتا سنکھا گھاری لے چینہ بجائے نسدین بازے سنتا سنکھا گھاری لے سہرا سنا سنا مانچہ ہوتے ہیں سنتا سنکھا گھار بھی تاری لے اچر اچ دے خواباری سانو اچر اچ دے خواباری لے اچر اچ دے خواباری لے اچر اچ دے خواباری لے لیکن ہمارے اندر یہ ڈول نگارے مجیرے کھنجیرے سنکھ ہمارے اندر بج رہا ہے اس کو بجانا نہیں پڑتا بینہ بجائے نسدین بینہ رات بجتا لیتا ہے گھنٹا سنکھ نگاری لے اور اس کو کون سن سکتا ہے گولے بہرا سن سن کے مت ہو سکتے اس گھنٹ سنکھ نگارے کو بہرا بھی سن سکتا ہے اب یہ جو بجتا ہے اس کو بہرا سن سکتا ہے آپ کے بیتر آپ کی اندر ایتے گھنٹ سنکھ نگارے دس پرکار کے ناد تین رات بجتے لیتے ہیں اگر اس کو سننا ہے تو ستھ گھرو کے پاس جا کر جان کو جاننا پڑے گا ہم روز مسناد کو سنتے ہیں بڑا امرت ہو جاتے ہیں بہرا سن سکتا ہے اس کے لئے کان کی ضرورت نہیں ہے سنت برمانند جی کہتے دن بھومی ایک محل بنایا تامے جو تو جاری رہے اندہ دیکھ دیکھ سکھ پاوے بات بتاوے سانجے کیا کہاں یہ جو شریر ہے بینہ محل کا بین بھومی ایک محل ہے یہ سارے محل یہ سارے مندیر بھومی پہ کھڑے ہیں ان کی نیو جو ہے وہ بھومی میں جانا ہے جمین میں اس کی نیو ہے لیکن یہ جو مندیر ہے یہ جو محل ہے اس کی نیو جمین میں نہیں جانے گئے یہ بین بھومی کا محل ہے تامے جو تو جاری رہے اس میں بھگوان کا پرم پرکاش ہے اور اس کو کون دیکھ سکتا ہے اندہ دیکھ دیکھ سکھ پاوے اندہ بھی اس پرکاش کو دیکھ سکتا ہے سجنو ایسا پرکاش ہمارے اندر ہے آپ کی ضرورت نہیں ہے اس پرکاش کو دیکھنے کی لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے وہ تیسری آنکھ سے دیکھا جاتا ہے اس تام کی ضرورت نہیں ہے صدگرو بیان دیکھے اس انہدنات کو شکایا جاتا ہے اسی لیے گھوپیاں روز بھگوان کی پاسوری سنتی تھی کہیں باہر نہیں سنتی تھی وہ اپنے بھیتر اپنے اندر سنتی تھی اور مرک ہو جاتی تھی ایسی انہدنات ہمارے اندر ہے اسی لیے تو ماتا کے گھر میں بھی بالاک ماتا کے گھر میں سنتا ہے لیکن جنم ہوتے ہی رونے لگ جاتا ہے جب بالاک روتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو ہے نا تھالی بجاتے ہو اور کوئی کھلونا بجاتے ہو بالاک اس کو سننے میں مست ہو جاتا ہے رونا بن کر دیتا اس کو یاد آجاتا ہے کہ ایسا نات میں ماتا کے گھر میں سنتا تھا کبھی بھگوان نے اس کا ورہن کیا شیو پران میں بھی اما سہیتہ میں اس جان کا ورہن کیا ہے انہاد نات کی باتیں کیے شیو پران میں آپ ہما سہیتہ پڑ لینا جس میں ساتھ ستری باتا میں بھگوان بھولی نات جیلے ماتا پاروٹی جیبو پیان کیا ہے اسی انہاد نات سنایا تھا اسی پرکاس کا جان کرایا تھا اور اب بھگوان کے تیسری آت میں کیا ہے پدما پدما کا مطلب ہوتا ہے کمال کمال کو نیچوڑوگے تو اس میں رس نکلتا ہے کیا نکلتا ہے رس نکلتا ہے میں نے کلی سنایا تھا یہ جو سیولنگ ہے وہ کس کا پرتیت ہے امریت کا پرتیت ہے یہ گگن منڈل ہے اس میں بھی امریت بوند بوند ٹپکتا ہے جیسے بھگار سیولنگ کے اوپر گلتی رکھی ہے بوند بوند پاری ٹپکاتے ہو ایسے ہی ہمارے اندر ایسے ہی بہت بوند امریت ٹپک رہا ہے شیو کا مطلب ہوتا ہے شیو جس میں لگ رہتے ہیں شیو کس میں لگ رہتے ہیں لوگ ایک بھئیہ کو مانے پوچھا کہ شیو جی کس میں لگ رہتے ہو بھاغ غطورے میں مست رہتے ہیں میں نے کہا ایسا میں نے تو کئیل ہی پڑا کہ بھاغ غطورے میں مست رہتے ہیں آپ ہی بھیوں کتنے جن تک نشا رہتا ہے کتنے گنٹے تک رہتا ہے ہے نا پانچ گنٹے تک نشا رہے گا پھر اُتر جائے گا لیکن نام خماری نان کا چڑی رہے دین رات نانک دیو جی کہتے ہیں نسا گانجا بھانگ کا اُتر جات پرگات نام خماری نان کا چڑی رہے دین رات بھگوان کے نام کا جو نشا ہے وہ دین رات چڑھا رہتا ہے وہ کبھی اُترنے والا نشا نہیں بھگوان سیو جی نشا نہیں کرتے تھے یہ بھول جانا یہ پینے والے لوگوں نے بتا دیا ہے بھگوان سیو جی جو تھے وہ امرید بتے تھے امرید کا نشا کرتے ہیں اور اسی لیے سیو جس میں لیند رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سیو لیند یہ چیز یہاں رکھتی جاتی ہے کیوں کیونکہ سیو جی اس امرید میں لیند رہتے ہیں وہ جان کرتے ہیں گوان کا سنیلن کرتے ہیں وہ ایسے پھالتو چیزیں نہیں کھاتے کیسے اس لیے امرید ہمارے اندر ہے